بسم اللہ الرحمن الرحیم چینل جیم فیبریکس مہنڈی بہاودین کی طرف سے محسن حیدر کعب کو سلام تو آج جو فیبریک آپ کے لئے میں لے کے آئے ہوں وہ ہے زروہ زروہ کی یہ ویٹی ہے اور واشن ویل فیبریک ہے گرمیوں کے لحاظ سے بہت پتلا، ہنڈا، فال والا، لچک والا اور بہت ہی کمال کی ویٹی ہے اور ایک اور اس ویڈیو میں کمال کرنے والا ہوں جو کہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے مہنگائی کے اس دور میں ایسی جو ویڈیوز ہوتی ہیں جو میں آپ کا فائدہ ہو تو بہت آپ کو بھی بہت اچھا لائے گا وہ افر سننے کے بعد تو پہلے فیبریک کی بات بتاتا ہوں کہ فیبریک کیا ہے یہ واشن ویل فیبریک ہے کہتے ہیں ہم تو مکس کپڑا واشن ویل فیبریک ہے اور لچک والا فیبریک ہے اور زروہ نے یہ تیار کیا ہے من پسند اس کا نام ہے اور پر جو اس کی کنی ہے اس پر گریش من پسند اس کا ویٹی کا آرٹیکل نیم ہے تو بیسے کے لئے اچھا فیبریک ہے کوارٹی بھی اچھی ہے اور آپ کا پتہ ہی ہے کہ میں اسی ویڈیو کی ویڈیو بناتا ہوں جو کہ اچھا کپڑا ہوتا ہے کوارٹی بھی اچھی ہوتی ہے جو افر لگائی ہے وہ بہت گریٹ افر ہے بائی ٹو گیٹ ون فری دو سور خیدیں اور ایک سور بلکل فری اسی ہی زروا کی ویڈی کے اندر آپ کو دو سور دیں گے اور ایک فری دیں گے تو ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے پاس جی تو آج چکے ہیں اس کے جو کلرز ہیں اس کے اندر تو یہ زروا فیبریکس ہے فیصلہ بات کی یہ اچھی فرم ہے جو کہ سری بکش کپڑا تیار کرتے ہیں اور کوارٹی بھی اچھی ہوتی ہے کفی ایسیس کا ہم سیل کر رہے ہیں تو اس لئے مجھے اس پر اعتماد ہے اور جو کسٹمر لے گی جاتا ہے تو کبھی شکیت کا موقع اس کا نہیں آیا اور کافی سارا اس کے محنت کرنے کے بعد کافی سچ کرنے کے بعد اس کی شکیت نہیں آئی تو اس لئے اب میں اس کی ویڈیو بنائے جا رہا ہوں چھیک ہے اور کپڑے پر یقین ہے اور کپڑا خراب نہیں ہوگا اور یہ اس پر جو افر گریٹ افر ہے پہلے بھی ایک میں نے ویڈیو پسٹر صاحب نے آئی تھی ترابل وطن کے نام پہ اور وہ بھی میں نے بائی ڈو گیٹ ون فری کی ویڈیو بنائی تھی تو لوگوں نے بہت اس کو سراہا تھا اور لوگوں نے بہت شاپنگ کی تھی تو میں نے کہا اس طرح پھر اسی دنوں میں اسی سالسی دنوں میں بنائی تھی اور پھر بھی وہی دن آگئے ہیں تو میں نے ایک اور ویڈیو دن کردہ بناو آپ کے فائدے کے لئے ٹھیک ہے یہ دو سوٹ کھلنے پر ایک سوٹ فری ملے گا ٹھیک ہے پچیس سوٹ کا ایک سوٹ ہے دو سوٹ پانچ دار ہوں گے لیکن آپ کو پانچ دار میں تین سوٹ ملنے والے ہیں ٹھیک ہے اور ایسی افر پورے پاکستان میں مہنگائے کہ اس دیوب میں کوئی بھی نہیں دینے والے اوکی ہو گیا تو یہ ہے اس کا فرسٹ کلر یہ گریس کی مان پرسند ہے اس کا آرٹیکل نیم ہے گریس مان پرسند زربہ کی یہ بیٹی ہے ٹھیک ہے اور کپڑا بہت باریک سا لچک والا اور ہلکل کی فال بھی ہے اس کے اندر بلکل پلین ہے کوئی ڈیزائن نہیں اس کے اندر کپڑے کی کوارٹی بھی اچھی ہے اور اس پرائز کے اندر آپ کے لیے گریٹ آفر بھی ہے پچیس سوٹ کا جو ایک سوٹ ہے دو لیں گے تو ایک فری ملے گا بہت بھی گریٹ آفر آئی ہے ٹھیک ہے مہنگائی کے سور میں یہ آفر ہونے چاہیے یہ اس کا فرسٹ کلر ہے اور نیکس کلر دخاتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور یہ جو آفر میں لگائی ہے یہ صرف یکم تاریخ تک ہے اور یکم کے بعد پھر اگر یہ بیٹی ختم ہوگی تو پھر اس کے لیے آفر معذرت ہوگی آج ٹونٹی فائی ہے ٹونٹی فائی ہے اور یکم تک یہ آفر ہوگی یعنی کہ ٹھرٹی ون کی شام تک آپ آرڈر کرا سکتے ہیں اس کے بعد یہ آفر ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے اور یہ رکھیں یہ اس کا فالسا کلر ہے اور یہ بہت ہی بہت ہی اس گرمیوں کے علاج سے بہت ہی بہت ہی ڈیسنٹ خوبصورت اور پیارے پیارے کلر ہے فالسا کلر ہے اور نیکس کا آگیا بادامی کلر اور یہ بادامی کلر ہے اور شیڈ نمبر اگر کہتے ہیں تو بتا دوں لیکن شیڈ نمبر ہمیں بعد میں یاد نہیں رہتے اس لئے اپنے رنگوں کو ہی سکرین چھوڑ لے گئی آپ نے اس کی بتانا ہے ٹھیک ہے میں ایسے رکھتا ہوں ایسے کر کے پھر آپ نے سکرین چھوڑ لی لی لینا ہے وہ مجھے وٹساپ دے دیں مشکل نہیں اتنی اور یہ دیکھیں اس کا بادامی رنگ ہے اس کے بعد یہ آگیا اس کا سموک گری کلر سموک گری اور یہ ہے ایکسٹر سافٹ ڈیوریبل فیبرک ٹھیک ہے جی اور رینبو سوٹیں اس کے کنی پر مختلف آرٹیکل نام لکھیں اور یہ اس کے کنی پر رینبو مینچن ہے آپ نے یہ کرنے ہی کرنے کی یہ مختلف فیبرک نہیں ہے ایک ہی فیبرک ہے اور یہ دیکھیں جی یہ آگیا سموک گری کلر یہ آگیا سموک گری اور اس کی کنی کے پر مختلف انہوں نے لکھے میں نام اس پر گبرانہ نہیں آپ نے یہ نہیں سوچنا کے لی آپ نے بات کی تھی معنی پسند کی تو یہ تو رینبو آگیا ایسی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے کہ اب یہ ہے تو اس پر معنی پسندی لکھا گیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا مہندی ہلکا پنک شیئید ہے ہلکا پنک شیئید ہے ٹھیک ہے اور نیکس آتے ہیں یہ اس کا بوسکی کلر ہے بوسکی ٹائپ کلر اس کا سکنش بوسکی کلر اور پار ڈو گیٹ ون فری بہت گیٹ افر ہے اگر آپ فائد ار فالان چاہتے ہیں تو بسم اللہ اگر آپ ایک سو لے ہیں چاہتے ہیں ایک لے لیں پتہ ہی ہے کہ افر نہیں ہوگی دو لیں گے تو اس کی افر ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کا بہت ہی شاندار کلر ہے بہت ہی خوبصورت ہے ٹھیک ہے پہنا وہ بھی اچھا لگے گا اوکے ہو گیا اور نیکس آئی بدا ہی آگیا ہے جیس کا پسٹاچو پسٹاچو کلر ہے پسٹاچو کلر ہے ہمارے ہاں لوگ بہت لائی کرتے ہیں اس کو بہت ہی پسند کیا جاتا ہے پسٹاچو پسٹا کھانے کے بھی لوگوں کو بہت شوک ہے اور پہنے کے بہت شوک ہے تو یہ پسٹاچو کلر لوگ پہنتے ہیں بڑے شوک سے اور کھاتے بڑے شوک سے ہیں ٹھیک ہے یہ ہے اس کا پسٹاچو کلر ٹھیک ہو گیا اور نیکس آتے ہیں اس کے کبھن سولہ کلر ہے جی سولہ اس کے سولہ کلر ہے جناب اس کے سارے شاندار ہیں بہت ہی خوبصورت ہے اور یہ انگوری کی لائٹ سی شیڑ ہے اور یہ دیکھیں جناب انگوری کی گرمیوں کے حوالے سے بہت ہی لائٹ اور خوبصورت کلر ہیں ٹھیک ہے اور آپ بھی گرمیوں میں ہلکے کلری پہنا کریں تیز کلر پہنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سنہ آنے سے خراب انہوں کا خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر نا یہ میں نے تیز پہنا ہوئے کلر مجھے شوک بھی ہے لیکن میں ہر بگر ایسی کے سامنے بیٹھاتا ہوں تو مجھے اور گرمی کا احساس اکتا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ اس کا بہت ہی شاندار ایک اور کلر ہے بہت ہی شاندار اور فون بجی جا رہے ہیں اور یہ ہے جی فروزی کلر لائٹ فروزی کلر ہے گرمیوں کے حوالے سے تھنڈا کلر ہے ٹھیک ہے اور تھنڈے تھنڈے کلر لے کے ہوں آپ کے لئے سامنے کے برخت میں لگے ہوئے کلر اور یہ ہے اس کا گرے کلر اسی کا عام طور پر پجابی میں کہتے ہیں گوگی کلر اور یہ بھی اس کا پیارہ کلر ہے گرے کلر کیسے وہ کلر سے نا تراب البطن کے سیم تو سیم ویسے کلر ہیں اس سے بھی زیادہ پیارے کلر ہیں گرے کلر آگیا اور یہ آگیا اس کا سکائر سکائے کلر اور من پسند ہے گریس کی بیٹی اور من پسند کھانے میں بھی اپنے ہاں چلتی ہے پنجاب کی ایک مٹھائی بھی ہے من پسند ایسے برفی ہوتی ایسے اس کا ہوتا ہے وہ پیور کھوئے کی بنتی ہے اس کو بھی من پسند کہتے ہیں تو من پسند لے رہو تو وہ مٹھائی یاد آرہی مجھا بار بار من پسند ٹھیک ہے تو یہ ہے جی من پسند لیکن یہ کپڑے کے اندر من پسند ہے اور ویسے بھی یہ من پسند ہی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس کا سکائے بلو کلر اوکے اب جو نیکسٹ دکھانے جا رہا ہوں یہ بہت ہی پیارا کلر ہے میرا فیوری کلر ہے مجھے یا تو لائٹ پہنوں تو میں ایسے کلر پہنتا ہوں بوسکی آف وائٹ ٹھیک ہے یا پھر میں ڈار کی کلر پہنوں ٹھیک ہے اور یہ ریکھیں یہ بہت ہی پیارا تھنڈا دیکھ رہے ہیں لائٹ کلر میں اس کا آپ کو کچھ سمجھا رہی ہوگی کہ سٹف کیسا کپڑے گا دیکھیں یہ ہلکا سا لائٹ کلریوں کے حوالے سے تھنڈا بہت ہی مزدار سٹف ہے اس کا ٹھیک ہے اور بہت ہی نرم لائم ٹھیک ہے اور مزہ آئے گا پہن کے آپ کو کیونکہ جو واشنویر فیبرک ہوتے ہیں وہ لائٹ ویڈی اچھا لگتے ہیں ٹھیک ہے اور واشنویر فیبرک وہی مزہ آتا ہے پہنے کا آپ کو میں ایک اندر کی بابتہ ہوں وہ یہ ہے کہ جو بہت دارہ فال کپڑا ہوتا ہے اس میں بہت دارہ فال ہوتی ہے وہی پہنے کا مزہ نہیں آتا پہناوے کے اندر کپڑا وہ اچھا لگتا ہے جو کہ پہناوے کے اندر اچھا لگے آپ کی باڈی پہ سوٹ کریں یہ میں نے پہناوے کھڑا کھڑا سٹاف ہے اور یہ چپکا بھی نہیں ہوا اور بلکل ایسے پہنتے ہیں تو بلکل یہ بیٹھ کیاتا ہے اور کوئی سلوٹ نہیں بڑھتے رنکل فری ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں ایسے فیبرک ہونے چاہیے جو کہ کھڑا کھڑا ہو اور بہت دارہ فال بھی نہ ہو اور بہت دارہ موٹا بھی نہ ہو پتلا بھی نہ ہو اور ایسا ہو کہ آپ کی جب پہنے تو آپ کو اچھا لگے آپ کی بارڈی پہ حیبرک وہ آجایے کچھ بہت مہنگے برینڈ بھی ہیں ڈینسٹری ہے اس کا کپڑا ایسا ہوتا ہے کہ بلکل ملائن جب وہ پہنتے ہیں تو لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ وہ اسے لگتا ہی نہیں ہے کہ کپڑے لٹکا ہی ہیں تو کیا فائدہ ہے اسے مہنگے کپڑے لینے کا اور پہنا وہ لگے کہ ہینگر پہ لٹکے ہوئے ہیں اس کے ایسے کہ کپڑے لٹک رہا ہوتا ہے اس کا پہنے کا فائدہ نہیں ہے ہوتا تو وہ اچھا ہے فائبک پاٹھی اچھی ہوتا ہے لیکن پہناوے کے اندر وہ اچھا نہیں آتا کپڑے وہ لیں جو پہناوے کے اندر اچھا ہو آپ نے پرکھنا ہے ایک ایسے پرکھنا ہے آپ نے کپڑے کو چیک کر لیں اور ایسے کر کے ہاتھ میں جب دکانتا تکھاتے آپ کو تو ایسے آپ کریں گے کپڑے کو ہاتھ میں تو کھڑا پن اس کو فیل ہوگا کپڑے گا آپ کے ہاتھ سے اور وہ کھڑا بھی نہیں ہوگا آپ کو فیل ہوگا یہ بہت طرح ملائم ہے بہت طرح سلپری ہے جو آپ پہنیں گے سلپری کپڑے گا پھر وہ اچھا بندہ ہی لگتا ہے اور اب ایک نیکسٹ کلر اور آ رہا ہے یہ میرا فیوری کلر ہے میرا میں نے توصور پر وائے بھی ہیں یہ اس کلر کے لوگوں نے بہت پسند کی ہیں کہ یہ کلر آپ کبھی کبھی پہنتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ اس کا ہے لائٹ گورڈن شیڈ یہ ایسے کلر ہیں سارے جو کہ کسی بھی رنگ پہ اچھے لگتے ہیں چاہے رنگ ساملہ ہو چاہے رنگ پندے کا پیور وائٹ ہو گندبی رنگ ہو یہ ایسے رنگ ہیں کہ یہ ہر ایک رنگ پہ اچھے لگتے ہیں ایسے بھی آج کل آفیس میں بھی واشنویر پہنے کا دور آگیا ہے لوگ کٹن کو پریفر نہیں کرے کٹن بھی ہوتی ہے آپ کو پتہ دھونا بھی اس کو مشکل ہوتا ہے پریس کرنا بھی مشکل ہوتا ہے اور جب آپ صبح پہن کے آتے ہیں اپنے آفیس میں تو بارہ بجے کے بعد اس پر رنگ پڑھ جاتے ہیں اور پھر کیا ہے کہ وہ اس کی شان و شوقت ہوتی ہے کپڑے کی جو صبح آپ مہنشان لگا کے آتے ہیں بارہ بجے کے بعد شان و شوقت ختم ہوتی ہے اس کو رنگ پڑھنے شروع جاتے ہیں جب آپ بیٹھیں گے کام شام کریں گے تو یہاں پہ بھی رنگ پڑھ جائیں گے فرم رنگ پڑھ جائیں گے پھر اس کی شو شرج ہوتی ہے جو اپنے مینز کی ہوتی وہ ختم ہوتی ہے تو واشن ویر کا یہ ہے کہ دیکھیں میں نے پہنا تو کوئی رنگ نہیں ہے کوئی بھال نہیں ہے آپ کوئی دو دن میں پہن لیں اس کو تو یہ ایسے ہی رہے گا جیسے یہ ہے ٹھیک ہے تو واشن ویر فیبرک بہت طرح فائدہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے دونا بھی سامان اس لی کنا بھی سامان اور ایک اور شیڈ آئی ہے براؤن شیڈ کی یہ براؤن شیڈ ہے اور یہ دیکھیں اور یہ کپڑا ایسا جیسے رس ملائی ہوتی ہے رس ملائی کی طرح کا یہ ملائی کپڑا ہے ٹھیک ہے اور نام بھی اس کا اگر میں رکھوں تو خود سے رس ملائی رکھوں گا یہ بھی ایک مٹھائی کا ہی نام ہے وہ رس ملائی اور جو اچھی دے گا یہ وہ رس ملائی نہیں ہے جو کہ آپ کے جسے آپ کے جسے ہیں جو اچھی دیں گے دیکھیں اگر میں پر کھڑا سے ہمیں صحیح لگ رہے ہیں ایک پیور رنگ اور اس فیبرک کی ایک اور خوبی ہے جو واشن ویر فیبرک اٹھائے ہیں واشن ویر عشون واشن ویر کی ڈا جازبے نظر نہیں بنتا لیکن یہ جو رنگ آیا ہے یہ بہت ہی پیارا یعنی کہ رنگ وائٹ پنایا گیا ہے جو کہ پیور وائٹ ہے جیسے کہ پوری کا سٹیلو ہے پوری کا کشمیر ہے پوری کی فیلنگ ہے یہ تین آلٹیکل ہیں اس کا بھی رنگ ویسے ہی رنگ ہے جیسا کہ ان کے رنگ ہیں ان کی پیور وائٹ نیس ہے ٹھیک ہے ان کی ایک سلکی جو قیمت ہے وہ فورٹی فائیو ہنڈرڈ ہے اس کی چارز آرہا ہے ایک سلکی قیمت ہے تو یہ اس کا مقابلہ کار رہا ہے یہ فیبریک ان کوارٹیز کا کشمیر کا مقابلہ کار رہا ہے پوری کے اور فیلنگ کا مقابلہ کار رہا ہے کپڑے کی کوارٹی بلکل جیسے کشمیر کی تھی جیسے سٹیلو کی تھی ویسے جنہوں نے سٹیلو پینا ہوئے میں اس سے خید کے تو ان کے لئے مسال دے رہا ہوں تو یہ وہی فیبر جیسے سٹیلو کا ہے لیکن کیمت اس کی کم میں بنانے والے جائیں میں فیصلہ بات کے ہیں اور یہ اچھا فیبریک تیار کرتے ہیں ٹھیک ہے لو جی اب آگیا اس کا فائنل کلر اور یہ بہت ہی کمال کلر ہے بہت ہی خوبصورت اور یہ اس کی کیا کہہ سکتے ہیں اس کو اس کو ونیلہ کلر بھی کہہ سکتے ہیں بنانا کلر ہاں اس کا اگر میں بنانا کلر تو یہ بنانا کلر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو بنانا کلر یہ بنانا کلر نازلیں ، اس کے سارے کلر تھنڈے تھنڈے رس ملائی والے اور من پسند والے وہیں سارے ہی اس کا جو نام ہیں ایک نازلیں کل رس ملائی والے ایک اس جي ر可是 acceptable نام ہیں کپڑے کی کحال ٹی بھی اچھی ہے کپڑے کی گارنٹی ہے رنگ کی غور کی ہاتھرہ کی گارنٹی ہے اس کو اچھے سے یوز کریں اور اچھا یوز کریں گے ہمام پر اچھا یوز کریں گے تو اس کی اچھ بھی لمبی ہے جاتی ہے گھر اگر MUX手�íamosور جانتے ہیں کےر نہیں کریں گے کپڑوں کی جو بندہ بھی اپنی کیر کارتا ہے اور کپڑوں jaki کیر کرتا ہے جسی چیز بھی کیری کیا جاتی ہے وہ چیز فٹ رہتی ہے خراب نہیں ہوتی دیر تک چلتی جاتی ہے اگر آپ خود کی اپنی ہی کیر نہ کریں تو پھر آپ کی بھی صحیح خراب مانگے خطرہ ہوتا ہے ٹھیک ہے گاڑی لیتے ہیں گاڑی ہی کیر نہیں کرتے تو گاڑی بھی خراب ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اس کا تیل پانی چاہتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتی ہے اسی طرح فیبرک کی بھی آپ نے کیر کرنی ہے تو کپڑا خراب نہیں ہونا ٹھیک ہے اس کو واشنگ کیر کریں بلیچنگ یوز نہ کریں اور اچھی سی ویڈیو میں اللہ حافظ